ہیلو ویلکم ٹو میر چینل ٹوٹوریل بائیہانی تو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ گھر پہ اپنے ہی کلر پسندیدہ کلر سے آپ اپنے وال کو یا پھر دروازوں کھڑکیوں کو اور گریل وغیرہ کو کس طریقے سے آپ رنگ کر سکتے ہیں تو اگر اور کیا کیا چیزیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی تو اگر یہ سارے چیزوں کی انفرمیشن اور اس کے علاوہ کچھ ٹپس این ٹرکس اگر آپ کو جو ہے لینے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور میں اس میں آپ کو بتاؤں گی کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کو ان سب پروسس میں اور ہاو ٹو اپلائے اور کس طریقے سے اپلیکیشن ہوگی کس طریقے سے آپ کو پینٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کچھ اور بھی اپنے سی ٹپس بتاؤں گی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کر لیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ دو اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن پہلے سے ہی ریسیو ہو جائے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکو تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو سب سے پہلے میں بتا دوں یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ برش ہے ٹھیک ہے یہ برش کونسا برش ہے یہ اگر آپ کھرکیوں کو دروازوں کو یا گرل وغیرہ کو رنگ کرنا چاہو تو اس برش کے ساتھ سمال برش ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ اپنے دل وغیرہ کو آپ ایزلی کلر کر سکتے ہو دوسرا برش میرے پاس یہاں پر ہے یہ برش یہ تھوڑے بڑے سائز یہ بھی کلر کا برش ہے اس برش کو بھی آپ کلر کر سکتے ہو اگر کوئی بڑی ایریا ہے تو بڑا بڑی کوئی جگہ ہے تو اس کو آپ اس بڑے والے برش کے ساتھ ایزلی آپ جو ہے کلر کر سکتے ہو ٹھیک ہے ان یہ بہت ہی لائٹ ویٹ لائک اس کو پکرنے میں کوئی بھی اتنی مشکل نہیں ہوتی تو ایزلی آپ اس کے ساتھ کلر کر سکتے ہو یہ کون کونسی ہے میرے پاس کوئی بھی آپ کو شاپ سے کلر والے شاپ سے آپ کو ایزلی یہ مل جائیں گی ٹھیک ہے یہ بڑے والے برش کا جو ہے پیکٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ لے سکتے ہیں دونوں برش اس کے بعد اس میں کلرز کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے یہ کچھ ٹرپنٹائن میٹی کا تیل بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میٹی کے تیل سے زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے بکوز یہ کلر کو شائن دیتا ہے لانگ لاسٹنگ رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو بوٹلز میرے پاس یہاں پر ہیں یہ بہلی بوٹلز ہیں کوئی بھی بوٹل آپ کو مل جائے گی کوئی اور برینڈ کی پیلی آئی یہ بہلی برینڈ بھی آپ لے سکتے ہیں ایور شائن ٹھیک ہے تو یہ ٹرپنٹائن آئل ہے اس کے علاوہ جو کلر آپ کرنا چاہو وہی کلر آپ جو ہے چھوز کریں بڑی اگر چھوٹی ایریا ہے کوئی چھوٹی جگہ ہے تو اس کے لیے چھوٹا والا پیکٹ یہ آپ لے سکتے ہیں اس طریقے کا بوکس یا پھر اگر کوئی بڑا ہے تو پھر یہ والا جار بڑا والا یہاں پر میرے پاس یہ کلرز جو ہے یہ ہے ڈائیمنڈ پینٹس اس کا اوورال سنتھیٹک بلوز اینیمل فور گوڈ اینڈ میٹل تو یہاں پر لکھاوائے لکڑیوں کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں میٹل کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ بلو کلر ہے یہ اینڈ یہ یہاں تک چلنے والا ہے ٹھیک ہے تو بغیٹ ٹکن کے اینڈ یہ یہاں پر اس کا کلر یہاں پر لائٹ بلو پہلے سے بھی موجود ہیں چوٹا پیکٹ جو یہ والا جو ہے میں کرنے والی ہوں اس کے ساتھ ایٹ بکس مجھ کو کچھ شائن اگر آپ کو شائننگ کلر مطلب چاہیے یا دروازوں وغیرہ کے لیے یا پھر گریل وغیرہ کے لیے کسی چیز کے لیے آپ لوگ شائن پینٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کو اس کو اس کے ساتھ مکس کر کے مکس اپ کر کے گاڑا سا پیسٹ بناتے اس کو کسی لکڑی وغیرہ کوئی اس طرح کوئی چیز جس کے ساتھ آپ اس کو مکس کر سکو اور مکس کر کے پھر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ چھوٹا یہ پیکٹ ہے اور یہ کونسا پیکٹ یہ ہے سوپر والٹیکس کا سوپر امولشن پیکٹ یہ کلر یہاں پر ہے شاید آپ کو دیکھ رہا ہو یہ لائٹ پنگ کلر ہے یہاں پر کوئی کلر نہیں ہے یہاں پر لائٹ پنگ کلر اس کا ہے یہ یہاں پر بہت ہی خوبصورت کلر ہے اور اس کو یہ میں لے کر آئی ہوں یہ تھوڑا سا وال کے لیے میں لے کر آئی ہوں اور تھوڑی سی ایریا ہے بلکل فرنٹ وال ہے اور اس کو میں پانی کے ساتھ ایٹ کروں گی کیونکہ اگر وال پر کلر کرتے ہیں یا پینٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ پانی اس میں ایٹ کرتے ہیں اور اس کا بھی یہی سیم میتھڑ ہے اس کو گھاڑا کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے کوئی بھی اگر پینٹ بناتے ہو تو آپ کوئی بھی اس طریقے کا کوئی بھی اگر فضول سی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا جار ہو وہ آپ لے لیں ٹھیک اس میں پینٹ کیا ہو ہے وہ آپ لیں طریقے کیا ہے کہ آپ اس میں پینٹ ہو اگر اس پینٹ کو آپ کرنا ہے تو جتنی آپ نے اس کو ایٹ کر اتنا ہی آپ اس میں ایٹ کر اگر یہ والا کلر آپ کلر کرنا ہے تو آپ اس کو اس کا میثھٹ کیا ہے اس کو بھی آپ سے جتنا آپ کلر کرنا چاہو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا لے کر آپ جتنی آپ کو ضرورت ہے تھوڑا سا اتنا آپ لے اور اتنا ہی اس میں تھوڑا 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 سا لے لیں تھوڑا تھوڑا کر کھوز کھٹم ہو جائے تو دوبارہ سے آپ گھڑا پھین سے پناہ کر دوبارہ سے ریڈی کر سکتے آدھا اس کو لے لیں پانی 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 ایڈ کر دینا اس کو مکس کر دینا ریڈی ہے آپ کا کلر ریڈی کہ پانی کس طرح اس کو ریڈی کرنا ہے پانی کس طریقے سے ہوگی وہ ساری آپ میں آپ سب دکھاؤں گی تو اگر ویڈیو پسند